اسلام علیکم بیوٹیفول لیڈیز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ سے شیئر کروں گی چکن کوفتہ ریسیپی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے پاس ہے دو کلو چکن کا کیمہ میرے پاس چکن بریس پیسیز تھے اور ان کو میں نے چاپر بے چاپ کیا ہے اور جو بزار سے ہم چکن کا کیمہ کرواتے ہیں یہ اس سے بہت اچھا گھر پہ بن جاتا ہے چاپر میں اور یہاں پر آنینز ہیں میرے پاس تین پاؤ گرین چلیز بھی میں نے آنینز کے ساتھ ہی چاپ کر لی تھی اور وہ تھی آٹھ سے دس اور اس میں لیسن ادھر کا پیس جائے گا ٹو ٹیبل سپون اور اس میں جائے گا گرم مسالہ سوکہ دھنیا پاوڈر کالی مرچ لال مرچ حلدی زیرہ اجوائن اور نمک اور سب سے آخر میں میں نے اس میں ڈالا ہے کورما مسالہ اس کا میں آدھا پیکٹ ڈالوں گی اور آدھا پیکٹ میں مسالہ بھونتے وقت ڈالوں گی میں نیشنل کا یوز کر رہی ہوں آپ کو یہ اپنی پسند کا کر سکتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ساوت مسالے ہیں اسے ہم ریموف کر دیں گے میں اسے اچھا سا مکس کر لوں گی اور میں نے اس میں کوئی بھی ایک شامل نہیں کیا کیونکہ یہ اتنا اچھا چوب ہو ہو گا ہے اور سٹکی سا کیمہ ہے اور آپ اسے جیسی شیپ دیں گے اس طرح کے ہی والز بن جائے گے اس کو بائینڈ کرنے کے لیے ایک شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریس کر لیا ہے اور ان سب مکسچر کے میں بنا لوں گی میٹ بالز میرے پاس اس مکسچر سے بنے ہیں 35 میٹ بالز کیونکہ میں نے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا رکھا ہے اگر آپ تھوڑے چھوٹے سائز میں بنائیں تو یہ 38 to 40 بھی بن سکتے ہیں اور چکن کے میٹ بالز پکتے وقت سائز میں تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اسے فرائے کر کے فریز بھی کیا جا سکتا ہے اور فرائے کیے بغیر بھی فریز کیا جا سکتا ہے میں نے چونکہ ابھی اسے کوک کرنا ہے تو میں اسے پکا لوں گی فرائے نہیں کروں گی اس کو پکانے کے لیے تھوڑا بڑا پتیلہ لیں گے تاکہ مکسن کے وقت یہ ٹوٹنا جائیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کپ آئل اور میرے پاس آنینز ہیں سکس میڈیم سائز کے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو رہے ہیں میرے پاس ہیں یہ تمیٹوز تین پاؤ انہیں میں گرائنڈ کر لوں گی آنینز کو بھی گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں ان کا پیسٹ بنا لوں گی اور تمیٹوز کا بھی پیسٹ بنا لوں گی آنینز کی فرائنگ کے ساتھ ساتھ میں اس میں کچھ شامل کروں گی کھڑے مسالے جس میں ہیں کڑی پتہ بادیان کا پھول بجوائن زیرہ کالی میش اور لونگ مینوائل میں نے تمیٹو پیسٹ بھی رڈی کر لیا ہے اب آنینز نکار لوں گی ان کا پیسٹ بنانے کے لیے اور تمام کھڑے مسالے کے اندر ہی رہنے دوں گی اب دونوں پیسٹ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اور اس کے لیے مسالے کا جو آدھا پیکٹ بچا لیا تھا اب ہم اسے مسالے میں ڈال دیں گے اور اس کے لیے اس میں جائے گی اسے مکس کرنے کے بعد میں اسے ڈھام کر پکاؤں گی دس منٹ کے لیے پھر جب پانی ڈرائی ہونے لگے تو اس کی بنائی کر کے اس کے بعد اس میں کوفتے آٹ کر دیں گے یہاں پر مسالہ چیترہ بھون گیا ہے موسیقی اب میں نے اس میں دین گلاس پانی شامل کر دیا ہے اور اس میں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ ہم اس میں جب کوفتے ڈالیں تو وہ اس میں ڈپ ہوں کوفتوں کو مکس کرنے کے لیے ہم اس میں چمچ کا استعمال بلکل نہیں کریں گے کیونکہ اس سے یہ ٹوٹ سکتے ہیں اور پھر ڈھاپ کر میں اسے پکاؤں گی یہاں تک اس کا پانی جو ہے بلکل ڈرائ آؤٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اسے ہلکے ہاتھ سے اس کی بنائی کریں گے اور اپنے مرزی کے مطابق اس کا شوربہ بنا لیں گے یہاں پر میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اور تھوڑا سا مزید کروں گی یہ دیکھیں چمچ کا استعمال کرنا ہو تو بہت ہلکے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو ہلائیں گے ویسے تو یہ ہارڈ ہو چکے ہیں ٹوٹیں گے نہیں لیکن تھوڑی بہت شیپ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اسے پھر بھی آرام آرام سے ہلکے ہاتھ سے ہی بنائیں گے اب میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے میں اس کا شوربہ بہت زیادہ پتلا نہیں بناوں گی تھوڑا سا گھاڑا ہی رکھوں گی اس سٹیج پر اس میں تھوڑا سا نمک چیک کروں گی اگر کام زیادہ ہے تو وہ ایڈ کر کے اور تھوڑا سا گھرم مسالہ سپرنکل کر دوں گی اور ہم اسے ہلکی آگ پر دم پر رکھ دیں گے جب تک کہ اس کا آئل اوپر نہیں آ جاتا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے ریش آٹ کروں گی اور اس کے اوپر دھنیا اور ہر ایمیچے گارنش کر دوں گی یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ تک تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو ہیڈیو پی Season 2 اگر آپ کو یہ ویڈیو پی کنھ � later ارارارارارارارارارارارارارارارار کے در مدے